ملک زادہ منظور احمد ملک زادہ منظور احمد صاحب چونکہ آزم گٹسون کا تعلق تھا اور شبلی کالجز میں انہوں نے ملازمت کی اور پھر اس کے بعد میں گورکپوری یونیورسٹی میں رہے لیکن ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ شعبہ اردو لکھنو یونیورسٹی میں پروفیسر رہے اور سبکدوش ہونے کے بعد بھی یہاں آتے رہے اور طلبہ کو پڑھاتے رہے اور ملک زادہ منظور احمد ہمارے پورا ایک اہد کا نام ہے اور ہندوستان کو ہم تین حصوں میں دیکھ سکتے ہیں ایک تقسی کے بعد کا ہندوستان اور ایک نو تشکیل ہندوستان جسے ہم کہہ سکتے ہیں تقسیم سے پہلے غلامی کا وہ دور کہ جب مسلم لیگ اور کانگریس اور دو قومی نظریہ یہ ساری باتیں ہوا کرتی تھیں اس وقت کہ ہندوستان کو انہوں نے دیکھا ہے اور اس پہ انہوں نے اپنے خود نوشت میں جس طریقے سے تفصیلی گفتگو کی ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے تو پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کے قلم کے ذریعے سے ان کے کتابوں کے ذریعے سے ہم اس اہد سے ملاقات کر سکتے ہیں وہاں کے س سیاسی حالات سماجی حالات معاشی حالات معاشرتی حالات ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور پھر دوسرا دور جو تقسیم کے بات کا ہے جہاں سرحت کے دونوں طرف آگ جل لہی ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ شور ادھر زیادہ ہے یا ادھر زیادہ ہے ایسے میں عدب کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے اور جہاں دونوں ملکوں کے بیچ میں نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں دونوں ملکوں کے لوگ باہر جا کے امریکہ میں لندن میں یوکے میں یو ایس میں کس طریقے سے مل ہیں اور دونوں ملکوں پر کس طریقے سے تہذیبی گفتگو ہوتی ہے اس کی بھرپور نمائندگی انہوں نے اپنی کتاب میں کی ہے رقص شرر میں اور اس کے بعد میں تیسرا نو تشکیل ہندوستان یعنی اب ہندوستان آزاد ہونے کے بعد میں کیسا ہونا چاہیے ہمارے اپنے مسائل کیا ہے ہمارے اپنے مقاسد کیا ہے ہمارے اپنے حقوق کیا ہے ہمارے اپنے اختیارات کیا ہے اس میں جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور صرف گفتگو نہیں کی ہے بلکہ عدب میں انہوں نے ب� کام کیا ظاہر سی بات ہے مولانا ابوالکلام آزاد پہ الحلال پہ الولاخ پہ اس وقت کام کرنا وہ ان کا بنیادی کام تھا بڑا اہم کام تھا ٹھارہ سال کمر میں ایک انسان عدبی صحافت کا اتنا بڑا نمونہ پیش کر دے مگر اس میں پروفیسر ملکزادہ منظور احمد نے ان کے اوپر پی ایج ڈی کی اور اپنی پی ایج ڈی میں جو سوالات مولانا ابوالکلام آزاد کے عدب کے حوالے سے انہوں نے اٹھائے تھے وہ آج تک سوالی ہیں آج تک وہ تشنا ہے آج تک ان کا بھرپور جواب نہیں مل سکا اس کا مطلب ملکزادہ منظور احمد کی وہ تحسز اپنے آپ میں آج بھی بہت اہم ہے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص ملکزادہ منظور احمد نظیر اقبر آبادی پہ کام کرنے لگتا ہے اور آتے آتے عوام کے اس حد تک کہ وہ فکشن کے حوالے سے بھی کام کرنے لگتے ہیں بچوں کے لیے لکھنے لگتے ہیں اور رسالہ نکالتے ہیں اور پھر ضرورت یہاں تک محسوس کرتے ہیں کہ اب صرف اور صرف عدب لکھنے سے کام نہیں چلے گا اب زبان کا تحفظ بنیادی چیز ہے وہ رابطہ کمیٹی میں پروفیسر ملکزادہ صاحب احمد عباس صاحب یہ ساری حضرات اسم مل کے ہمارے اتر پردیش میں خاص طریقے سے جو اردو کی خالیہ سامیاں تھیں یا اردو کے حقوق کی بازیابی کے لئے جس طرح سے انہوں نے بلکہ مجھے تو ان کے وہ جملے یاد ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں پانی نہ آئے بجلی نہ آئے تو ہم ہنگامہ کرتے ہیں تجاج کرتے ہیں دھرنا دیتے ہیں اور ہماری زبان ہمارے ہاں سے ختم ہو رہی ہے ہماری تہذیب ختم ہو رہی ہے اور اس کے لئے ہمیں تجاج نہیں کرتے تو ملکزادہ منظور احمد ایک ملٹی ڈائمنشنل شخصیت کا نام ہے ایک ہمہ جہاں شخصیت کا نام ہے اور ہمیں فخر ہے کہ میں اس لکھنے یونیورسٹری کے شعبہ اردو کے ایک چھوٹے سے کلاس روم سے وابستہ ہوں جہاں پروفیسر کی حیثیت سے ایک طویل عرصے تک پروفیسر ملکزادہ منظور احمد اور دوسرے سات ازانے ان کے جیسے دیگر سات ازانے اپنے خدمات پیش کی ہیں شعبہ اردو کی ایک شاندار روایت رہی ہے اس کی روایت کو زندہ رکھنے کے لئے ہم انہوں نے اس توسیع خدوے کا حتمام کیا ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کینیڈا سے تشریف لے آئے تقی عبدی بھی ایک انسان اور ہزار داستان ان کی ستاون کتابیں آ چکی ہیں ان کی غالب فہمی ان کی انیس شناسی ان کی فیض فہمی اور خاص طریقے سے آود میں پیارے صاحب رشید پہ جس طریقے سے انہوں نے کام کیا عشق صاحب پہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا نجمہ فندی پہ جس طرح سے کام کیا میر انیس کے خدا سخن میر انیس کے ایک ایک مرسیے پہ انہوں نے جس طریقے سے جہازی سائز میں ہزار ہزار صفحات پہ تشریحیں کی ہیں اور یادگار انیس جو ان کے مرسیوں کی شرح ہے وہ ایک بڑا کام ہے ان کے اوپر دو پی ایج ڈی ہو چکی ہیں چار ایم فل ہو چکی ہیں آج وہ لکھنے انیورسٹی میں تشریف لے آئے اور انہوں نے ملک زیادہ یادگاری خطبہ پیش کیا اور اس میں غالب کا اندازہ بیان آج اس لیے بھی اہم تھا کہ غالب جو ہیں وہ ان کی بڑی خوبی ہے یعنی غالب کو ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو جو ان کا سوم نات خیال ہے جب وہ کہتے ہیں کہ غالب کو غالب خود اپنے بارے میں جس طریقے سے دعوے کرتے ہیں اور یقین جانی ہے کہ غالب کو غالب کے علاوہ دوسرا اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا جیسا غالب نے اپنے آپ کو سمجھا اور سمجھایا اپنے خطبت میں اپنے الفاظ کی شرح کی تو بہت سارے سوالات قائم ہوئے اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ غالب دوسرا سال پہلے بھی جو کہہ رہے تھے وہ دوسرا سال آگے کا کہہ رہے تھے آج بھی مرزا غالب پرانے نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہمارے اہد کے شاعر معلوم ہوتے ہیں اور آج کے اس خطبے کے بعد یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ابھی آگے ہزاروں سال تک غالب پرانے نہیں ہو سکیں گے جیسا جیسے وقت بڑھے گا اس وقت تک غالب کے وہ تمام سر وہ تمام تر معنوی امکانات روشن ہوتے جائیں گے ان کے عباد روشن ہوتے جائیں گے ان کے الفاظ روشن ہوتے جائیں گے اور گنجی نئے مانی کا تلسم جو الفاظ کی شکل میں ان کے ہاں موجود ہے وہ اور کھلتا چلا جائے گا آج ہمارے یہاں صدارت فرمائی محترم پروفیسر سید وسیم اختر صاحب وائز چانسلر انٹیگرل یونیورسٹی نے انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا اور آج کی صدارت قبول کر کے ہمارے اس توسی خدوے کو بہت اور مانا خیز کیا اور ساتھ ساتھ پروفیسر شاری برو دولوی صاحب نے ایک مہمان خصوصی کی حصیت سے جو گفتگو کی وہ ہمارے طلبہ کی حق میں بہت مفید رہی اور شہر عدب شہر زبان شہر نگارہ یعنی لکھنو کی تمام تر عدبی شخصیتیں بڑی اہم شخصیتیں محترمہ عائشہ صدیقی عبدالسلام صاحب اور ہمارے بہت سارے اہم شخصیات ہمارے لکھنو انیورسٹی کے شعبہ عربی کے صدر بلکہ پورا شعبہ عربی شعبہ فارسی کے طلبہ اور اساتذہ اور دیگر اساتذہ سب نے شرکت فرمائی اور سب بہت مستفیض ہوئے میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لے آئے اور وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے نکونج مشرہ کشور صاحب جیسی شخصیات یا چندن لندن سے چندن تشریف لے آئے اور سارا گلشن مہک گیا چندن ہموانی ہمارے طالب علم وہ بھی موجود تھے اور ہمارے بہت سارے اساتذہ اور بہت سارے خاص طریقے سے پروفیسر ملکزادہ منظور احمد یادگاری خطبہ تھا تو پرویز ملکزادہ صاحب بھی تشریف لائے تھے ملکزادہ صاحب کے بیٹے ہیں اور ان کے تمام تر عدبی کارناموں کے وارث ہیں تو اس طریقے سے بہت بہت خطبہ آج ہمارے ہاں منقید ہوا اور اس میں ہمارا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا جس طریقے سے شامل ہاں ہم ان کے شکر اگزار ہیں اور گراف ایجنسی تو ہماری آواز کے گراف کو پھیلاتا رہتا ہے ہم اس گراف ایجنسی کے لیے شکریہ کا الفاظ اس لیے نہیں ادا کریں گے کہ گراف کا گراف ہمارے شکریہ کے الفاظ سے بہت بڑا ہے شکریہ